تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفطنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسول صل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابه و بارک وسلم و بارک وسلم تسلیماً کسیراً اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون قوم فرعون و جاءهم رسول كریم ان ادوو الي عباد اللہ انی لکم رسول امین و ان لا تعلو على اللہ انی آتیکم بسلطان مبین و انی عذت بربي و ربکم ان ترجمون و ان لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلاً انكم متبعون و ترک البحر رہوا و ترک البحر رہوا انہم جند مغرقون برادران مخترم میرے عزیز دوستوں بزرگوں سورہ دخان کا تقریباً ایک رکوع ہو چکا ہے اور آج اس رکوع کی کچھ آیتیں اور اگلے رکوع میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اللہ تعالی کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اور جان چکے ہیں ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ اور آیا ان کے پاس رسول عزت والا عزت والا رسول کون آیا تھا ان کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن کو اللہ جل جلالہو نے فرعون کے پاس بھیجا تھا ان ادو علی عباد اللہ کہ حوالے کر دو میرے بندے خدا کے یعنی مجھے میرے جو بندے خدا کے ہیں وہ میرے حوالے کر دو انی لکم رسول امین میں تمہارے پاس آیا ہوں اور وہ بھیجا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور امانت دار ہوں تو یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو بنی اسرائیل یعنی اس وقت مصر میں دو قومیں تھی ایک قبطی قوم تھی جو فرعون کے ساتھ اور فرعون جیسا کہتا ویسا کرتی تھی یعنی وہ فرعون پرس قوم تھی اور ایک بنی اسرائیل تھی اور وہ بنی اسرائیل جو تھی وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے اس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے یا اس کا نام تھا بنی اسرائیل تھا تو چنانچہ بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جن کے بڑے بڑے کارنامے ہیں ایک بزرگ گزرے ہیں ایسے کہ جو پوری رات جاک کر عبادت کرتے تھے اور پورا دن روزہ رکھتے تھے اور بھی بہت سارے اس طرح کے بزرگ وہاں پہ اس میں گزرے ہیں تو انہوں نے کہا آکے کہ آپ فیرون سے کہا کہ آپ میرے بندے جو خدا کے بندے میرے لوگ جو خدا کے بندے ہیں وہ میرے حوالے کر دو میرے بندے جو خدا کے ہیں خدا کے بندے ہیں وہ اور میرے ساتھ ان کا معاملہ ہے اور وہ میرے بات پر چلتے ہیں میری بات مانتے ہیں تو میں ان کو تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ان کو میرے ساتھ بھیج دو وَأَلَّا تَعْلُوا وَأَلَى اللَّهُ اور پھر دوسری بات یہ کہ تم اور تمہاری جو قوم قبطی ہے اللہ تعالی کے اوپر چڑھے نہ چلے جاؤ وَأَلَّا تَعْلُوا یعنی اللہ تبارک و تعالی کے آگے سرکشی نہ کرو اِنِّي آتِيكُم بِالسُلطَانِ مُبِين میں تمہارے پاس تو کھلی سندے لے کے آتا ہوں کھلی سند یہی کہ توریت اللہ تعالی کی کتاب پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو جو اللہ تعالی نے موجزات عطا فرمائے وہ جیسے یدِ بیضا اور آسا کہ وہ آسا جب اس کو لٹا دیتے تو وہ سامپ بن جاتی ازدہا بن جاتی اور جب اس کو کھڑا کرتے تو وہ آسا بن جاتی وہ ایک طرح کی آسا بھی تھی اور ایک طرح سے وہ سامپ اور بچھو سامپ اور ازدہا بھی تھی تو میں تمہارے پاس کھلی بھی سند لے کے آیا وَإِنِّي عُضْدُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو یعنی میں اچھا فرعون نے جب یہ ان کے پاس آئے یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام فرعون کے پاس آئے اور فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے نہ صرف یہ انکار کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے قتل کے درپیہ ہو گیا تو اور ان کو قتل کی دھمکیاں دینے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو رجم کے معنی سنگسار کرنے کے یعنی پتھر مار کر حلا کر دینے کے بھی آتے ہیں اور کسی کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کے بھی آتے ہیں یہاں دونوں معنی ہی مراد ہو سکتے ہیں لیکن راجعہ یہ ہے کہ یہاں سنگسار کرنے کے معنی ہیں کیونکہ فرعون کے قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتی تھی تو اس کے بعد پھر کیا ہوا وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَعْتَزِلُونَ اور اگر تم نہیں یقین کرتے یعنی میں تم کو دین کی دعوت دیتا ہوں اور تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں لیکن تم پھر بھی یقین نہیں کرتے اگر تو فَعْتَزِلُونَ تم اس سے پرے ہو جاؤ اس سے دور ہو جاؤ فَدَعَا رَبَّهُ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ انہا اولائی قوم مجرمون کہ یہ لوگ تو گناہگار ہیں مانتے نہیں ہیں بات ہی نہیں مانتے تو فَأَسْرِ بِعِبَادِي لِيْنَن تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ رات کو نکلو میرے بندوں کو لے کے اور یہ لوگ جہاں فرعون کی قوم یہ تمہارا پیچھا ضرور کرے گی وَتْرُقِ الْبَحْرَ رَحْوَ اور چھوڑ دینا سمندر کو تھما ہوا یعنی جب وہ سمندر جب تم پار کرنے لگو کہ تو وہ تھم جائے گا تو تم تھما ہوا چھوڑ دینا اِنَّهُمْ جُنْدُمْ مُغْرَقُون یہ جب قوم آئے گی سمندر کے اندر تو ٹھوپ جائے گی كَمْ تَرَقُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعْيُون کیا مطلب اس کا کہ ایک تو یہ فرمایا کہ وَتْرُقِ الْبَحْرَ رَحْوَ دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا رہو کے معنی ساکن کرنے کے آتے ہیں تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفاقہ کے پار ہو جانے کے بعد ان کی خواہی طبعی طور پر یہ ہونی چاہیے تھی کہ دریا دوبارہ اصلی حالت پہ آ جائے تاکہ فرعون کا لشکر پار نہ ہو سکے اس لئے اللہ تعالی نے انہیں تنبیہ فرما دی کہ خود پار جب ہو جاؤ تو سمندر کو اس حیر پر ساکن ہی چھوڑ دینا اور دوبارہ پانی کے جاری ہونے کی فکر مت کرنا تاکہ فرعون خوشک راستہ بناوا دیکھ کے دریا کے بیچ پہنچ جائے اس وقت ہم دریا کو جاری کر دیں گے اور یہ لیے لشکر ڈوب جائے گا ایسے ہی ہوا چنانچہ تو فرمایا کہ تم جو ہے اب نگل جاؤ اس بنی اسرائیل کو لے کے اور ایک مقام ایسا آئے گا کہ وہاں پہ تمہیں پار ہونے کے لیے ہم دریا کو بیچ میں سے راستہ بنا دیں گے سمندر کے اندر راستہ بنا دیں گے تم اس میں سے پار ہو جانا آگے قرآن کریم فرما رہے کم ترکو من جنات معیون اب یہ لوگ فرعون اور فرعون کا لشکر ڈوب گیا فرعون کا جتنے بھی ذمہ دار تھے لوگ اور فرعون والے سب ڈوب گئے اب ان کی حالت بتلا رہے ہیں کہ ان کا کیا حال تھا کم ترکو من جنات معیون بہت سے چھوڑ گئے یہ باغ اور چشمیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو یہ جو باغات تھے چشمیں تھے سب چھوڑ کے چلے گئے وَزُرُوْعِنْ اَرْخَيْتِيَاں خیتیاں لگی ہوئی ہیں باغات میں پھل آ رہے ہیں مکانات ہیں چشمیں ہیں گھر ہیں مقام کریم اور گھر ہیں سب چھوڑ تھاڑ کے چلے گئے وَنَعْمَتٍ اور آرام کا سمان مزے کرتے تھے قَذَالِكَ وَأُوْرَسْنَاهَا قَوْمُنْ کا آخرین یوں ہی ہوا اور سب ہاتھ لگا دیا ہم نے ایک دوسری قوم کے یعنی ہم نے ان کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا چنانچہ شورہ شعرہ میں تصریح ہے کہ اس دوسری قوم سے مراد بنی اسرائیل ہیں اس پر جو اشکال ہوتا ہے کہ مشہور تواریخ سے تو ثابت نہیں ہوتا کہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہوئے تو اس کا جواب سورہ شعرہ میں آ چکا ہے اس لئے یہاں اس کا تذکرہ نہیں کر دے لیکن یہ کہ بہرحال یہ احل صحیح نہیں ہے فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ پھر فرمایا فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ اور یہ جو فرعون کے قوم کا یہ حال ہوا کہ پھر اس کے اوپر نہ رویا آسمان اور نہ زمین روئی اور نہ ملی ان کو ڈھیل یہ جو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات جب دے دی اور فرعون کے قوم کو ڈبو دیا تو اس پر نہ آسمان رویا ہے اور نہ زمین روئی اب یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ ان کے اوپر آسمان اور زمین کو رونا نہیں ہایا کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زمین پر کوئی ایسا عمل صالح نہیں کیا تھا کہ ان کے مر جانے سے زمین روئے اور نہ ان کا کوئی عمل آسمان تک نیک عمل آسمان تک پہنچا تھا کہ ان کے اوپر آسمان روئے اور یہ بات متعدد روایہ سے ثابت ہے کہ کسی نیک بندے کی موت پر آسمان اور زمین روتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان میں ہر بندے کے لیے دو دروازے مقرر ہیں ایک سے تو اس کا رزق نازل ہوتا ہے اور دوسرے سے اس کا عمل نازل ہوتا ہے اور اس کی گفتگو اوپر پہنچتی ہے چنانچہ جب وہ بندہ مرتا ہے تو یہ دروازے اسے یاد کر کے روتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے بطور استشحاد یہی آیت تلاوت فرمائی چنانچہ اور دوسرے حضرات علماء سے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اسی قسم کی روایات مروی ہیں اور ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کہ جو مومن ایسی غریب غریب الوطنی کی حالت میں مرتا ہے یعنی ایک مومن ہے جو کہ غریب الوطنی کے حالت میں مر جائے غریب الوطنی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے پہچانتا نہیں ہے اس کا کسی کو نام نہیں پتا اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ کیا کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے غریب الوطن اگر کوئی غریب الوطنی میں کوئی مومن مر جائے کوئی غریب الوطنی میں کوئی مومن مر جائے تو اس کے اوپر بھی آسمان اور زمین روتے ہیں اس کے اوپر بھی آسمان اور زمین روتے ہیں یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ کہ اس کے اوپر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عَلْمٍ عَلْعَالَمِينَ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ نَجَّئِنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينَ اور ہم نے بچا نکالا بنی اسرائیل کو ذلت کی مصیبت سے من فرعونہ جو کہ فرعون کی طرف سے تھی انہو کان عالیم من المسلفین اور وہ تھا جو کہ حد سے بڑھ جانے والا تھا یعنی فرعون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جانے والا تھا حد سے بڑھ جانے والے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلِ الْعَالَمِينَ اور ان کو ہم نے پسند کیا جان بوچھ کر جہاں کے لوگوں میں وَآَاتَيْنَاهُمْ مِنَ الْعَيَاتِ مَا فِيهِ بَلَا مُبِينَ اور دی ہم نے ان کو نشانیاں جن میں تھی سریح مدد یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی روح سے دنیا والوں کے اوپر فوقیت دی اب یہاں پہ کوئی آدمی اشکال کر دے کہ جی اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے وَلَكَدْ اَخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ کہ بنی اسرائیل امت محمدیہ علی صاحبیہ والصلاة والسلام پر بھی فائق ہے کیونکہ اس سے مراد تو یہی سمجھ میں آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے یہاں مراد اس زمانے کے دنیا والے جہاں والے ہیں اس زمانے کے اور اس وقت بلا شبہ تمام اقوام کے اندر بنی اسرائیل افضل تھی اور یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوا ہے نساء العالمین تو یہ بھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی خاص پہلو سے بنی اسرائیل کو تمام دنیا میں اور ہر زمانے کے لوگوں پر کوئی فضیلت حاصل ہو لیکن مجموعی حیثیت سے افضلیت امت محمدیہ علی صاحبہ حیہ علی صاحبہ حیہ السلام کو حاصل ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ اشکال نہیں ہو سکتا اور اگر اشکال ہو تو اس کا جواب یہ ہے آگے فرمائے اِنَّهَا أُولَئِ لَيَقُولُونَ اِنْهِ اَلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ یہ لوگ کہتے ہیں اور کچھ نہیں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا مرنا ہے پہلا اور ہم کو نہیں اٹھنا ہے تو یعنی قیامت کی وعیدیں سن کر قیامت کا انکار کرتے ہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخیر حالت پس یہی ہے ہمارا دنیا کا مرنا اور ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے تو یہ کہتے تھے یہ لوگ یعنی جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نعمتیں دے دی اور فرعون کی قوم سے نجات دے دی تو ان کو صحیح راستے پر چلنا چاہیے تھا لیکن اب آگے یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ اِنْهِ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُو بِآبَائِنَا اِنْكُدُمْ صَوَدِقِينَ تو ہم کہتے ہیں کہ لیاو اپنے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعِ بھلا یہ بہتر ہیں یا تُبَّع کی قوم وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے تھے اَحْلَقْنَاهُمْ ہم نے ان کو غارت کر دیا بے شک وہ مجرم قوم تھے تُبَّع کی قوم کا کیا مطلب ہے تُبَّع کی قوم کا کیا واقعہ ہے تو قرآنِ کریم میں قومِ تُبَّع کا ذکر جو ہے دو جگہ آیا ہے ایک یہاں پہ آیا ہے اور دوسرے سورہِ قَوْف میں آیا ہے دونوں مقامات پر اس کا صرف نام ہی مذکور ہے کوئی مفصل واقعہ مذکور نہیں اس لئے اس بارے میں مفصلین نے طویل وحثے کی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے واقعہ یہ ہے کہ تُبَّع کسی فرد معین کا نام نہیں ہے بلکہ یہ یمن کے ان حمیری بادشاہوں کا متواتر لقب رہا ہے جنہوں نے ایک عرصہ دراز تک یمن کے مغربی حصے کو دار السلطنت قرار دے کر عرب شام عراق اور افریقہ کے بعد حصوں پر حکومت کی اس لئے تُبَّع کی جمع تبابعہ آتی ہے اور ان بادشاہوں کو تبابعہ یمن کہا جاتا ہے اور یہاں ان تبابعہ میں سے کون سا تُبَّع مراد ہے اس کے بارے میں حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ کی تحقیق زیادہ راجے معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد طبعہ اوسط ہے جس کا نام عسعد ابو قریب ابن ملی کرب یمانی ہے یہ بادشاہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے کم از کم سات سو سال پہلے گزرا ہے اور حمیری بادشاہوں میں اس کی مدت یعنی مدت سلطنت سب سے زیادہ رہی ہے اس نے اپنے اہد حکومت میں بہت سے علاقے فتح کیے ہیں یہاں تک کہ فتح کرتے ہوئے سمرقن تک پہنچ گیا اور ایک عالم ہے محمد ابن اصحاق رحمہ اللہ تعالی وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ انہی فتوحات کے دوران وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی بستی سے سے بستی کے پاس سے بھی گزرا اور اس نے وہاں پہ چڑھائی کا ارادہ بھی کیا اہل مدینہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دن کے وقت اس سے جنگ کرتے اور رات کے وقت اس کی مہمانی کرتے اس سے اس کو شرم آئی اور اس نے مدینہ والوں سے لڑائی کا ارادہ منسوخ کر دیا اسی دوران وہاں کے دو یہودی عالموں نے اسے تنبیح کی کہ اس شہر پر اس کا بس نہیں چل سکتا اس لیے کہ یہ نبی آخر الزمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حجرت ہے چنانچہ وہ ان دونوں یہودیوں کو لے کے یمن چلا آیا اور ان یہودیوں کی تعلیم و تبلیغ سے متاثر ہوا اور متاثر ہو کر اس نے دین مصوی کو قبول کر لیا جو اس زمانے میں اور اس وقت دین برحق تھا پھر اس کی قوم بھی اس سے متاثر ہو کر اسلام لے آئی لیکن اس کی وفات کے بعد یہ قوم پھر گمراہ ہو گئی اور اس نے بد پرستی شروع کر دی اور آتش پرستی شروع کر دی جس کے نتیجے میں ان پر وہ قہرِ الٰہی نازل ہوا جس کا مفصل ذکر سورہِ سبا کے اندر آیا ہے اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طبع کا یہاں ذکر ہے وہ بذات خود اسلام لے آیا تھا البتہ اس کی قوم بعد میں گمراہ ہو گئی تھی یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں دونوں جگہ قوم طبع کا ذکر کیا گیا ہے صرف طبع کا ذکر نہیں کیا گیا اس کی تائید حضرت سحل بن سعد اور حضرت ابن عباس کی روایتوں سے بھی ہوتی ہے تو بتائے جا رہاں یہاں پہ کہ اہم خیرن ام قوم طبع کیا یہ بہتر ہیں یا طبع کی قوم والذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے اہلکناہم انہم کانوا مجرمین ہم نے ان کو غارت کر دیا بے شک وہ تھے مجرم اور گناہگار وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ اور ہم نے جو بنایا آسمان اور زمین میں اور جو ان کے بیچ میں وہ کھیل نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کے بیچ میں جو جہان بنایا ہے وہ کھیلنے کے لیے نہیں بنایا وہ کھیل نہیں ہے کوئی مذاق نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد جہنم اور جنت ہوگی اور انسانوں کا حساب ہوگا اور یہ سمام کام ہوں گے یعنی ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عابس کرنے والے ہوں بلکہ ہم نے ان دونوں کو ان دونی مخلوق ان کی اور دوسری مخلوقات سمید کسی حکمت ہی سے بنایا ہے مثلا ان سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اوپر دلالت ہوتی ہے دوسرے اس بات کے اوپر دلالت ہوتی ہے کہ جرم کے جزا اور صدا کا ثبوت ہوگا لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقْ ہم نے آسمان اور زمین کو تو بنایا ٹھیک کام پر لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی ہم نے دونوں یعنی آسمان اور زمین کو کسی حکمت سے ہی بنایا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے مطلب یہ ہے کہ اگر سمجھنے والی عقل ہوتی تو آسمان اور زمین ان کے اندر جو مخلوقات پیدا کی گئی ہے وہ سب بہت سے حقائق پر دلالت کرتی ہے مثلا ایک تو قدرت خداوندی پر دوسرے آخرت کے امکان کے اوپر کیونکہ جس ذات نے ان عظیم اجسام کو عدم سے وجود عطا کیا وہ یقینا اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ انہیں ایک مرتبہ فنا کر کے دوبارہ پیدا کر دے تیسرے جزا اور سزا کی ضرورت پر کیونکہ آخرت کی جزا اور سزا نہ ہو تو یہ سارا کارخانہ وجود بیکار ہو جاتا ہے تو اس تخلیق کی تو حکمت یہی ہے کہ اسے دار الامتحان بنایا جائے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا جائے اور اس کے بعد آخرت میں جزا اور سزا دی جائے ورنہ نیک اور بد دونوں کا انجام ایک ہونا لازم آ جائے گا جو اللہ کی شان حکمت سے بعید ہے چوتھے یہ کہ یہ کائنات سوچنے سمجھنے والوں کو اطاعت خداوندی پر اُبھارنے والی بھی ہے کیونکہ ساری مخلوقات اس کا بہت بڑا انعام ہے اور بندے پر واجب ہے کہ اس نعمت کا شکر کرے اور اس خالق کی جس نے ان کو پیدا کیا انسان کو پیدا کیا اس کی اطاعت کرے اس کا شکر ادا کرے اور اس کی بات مانیں تو بات یہ ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کے درمیان جو بنایا ہے اور ٹھیک ٹھیک بنایا ٹھیک ٹھیک کام پہ بنایا یہ لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے سمجھنے کے لئے کہ صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے رات ہو رہی ہے پھر کچھ انسان آ رہے ہیں کچھ انسان جا رہے ہیں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے پھر جب ایک زمانہ کزر جاتا ہے تو بچہ دنیا سے چلا جا رہا ہے بڑا ہو کے دنیا سے چلا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے ٹھیک ٹھاک بنایا سمجھنے کے لئے بنایا کہ لوگ اس کو سمجھیں لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہیں نہیں اس بات کو بات یہ ہے کہ حقیقتا تو فیصلہ کا دن وہ ہے وعدے کا دن ہے ان سب کے لئے فیصلہ تو اس دل ہوگا دنیا میں عدالتیں لکھنی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اصل تو عدالت وہاں لگی گی یوم لا یغنی مولن عم مولن شیعن جس دن کام نے آئے گا کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ بھی جس دن کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اللہ من رحم اللہ مگر یہ کہ جس کے اوپر اللہ تعالی رحم فرمائے اور بے شک وہی زبردست ہے اور رحم فرمانے والا ہے وہی رحم فرمانے والا ہے رحمت سے اس کے حق میں اللہ تعالی ہی کی رحمت سے اس کے حق میں باری تعالی کی اجازت سے کی گئی سفارش کام آئے گی اور اللہ اس کا ناصر ہو جائے گا اور وہ اللہ زبردست ہے کافروں سے انتقام لے گا اور مہربان ہے مسلمانوں پر ان کے اوپر رحم فرمائے گا تو وہی اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ ہم کو مسلمان ہی رہنا ہے اور اسلام والے کام کرنے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی حکموں کے مطابق چلنا ہے اگر ہم اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق نہیں چلیں گے تو یہ ہمارے لئے بہت برا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين تفسیرِ قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے